دیکھیں اس پہ وہی ایمان لانا ضروری ہے جو عوام الناس میں ہے کہ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے جب عوام سے آپ ڈیٹیل پوچھیں کہ تو ان بچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا وہ یہی سمجھ لے ہوتے ہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا ایسا نہیں ہے تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کو given circumstances دیئے ہیں جو شاکلہ دیئے ہیں اس کو آپ change نہیں کر سکتے مثلا میں اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا وہ اللہ کی مرضی ہے میں نے اپنے ماں باپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا میں نے اپنا قدبت اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا البتہ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے نا ان چیزوں کا اختیار بھی مجھے دے دیا ہے مثلا مجھے حکم دیا کہ داڑی بڑھاؤ اب میں داڑی کاٹ بھی سکتا ہوں بڑھا بھی سکتا ہوں کاٹوں گا تو خود میں مو کالا کروں گا اپنا اور رکھوں گا تو سنت بھی عمل کروں گا یہ مجھے اختیار دیا حکم دیا نماز پڑھو تو مجھے اختیار بھی دیا حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا اختیار بھی دیا کسی کو یہ حکم دیا ہے کہ تیری آنکھیں بلی ہونی چاہیے نہیں تیری عمر جو ہے وہ تری سٹھ سال ہونی چاہیے جسنا ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کئی سالوں سے کہہ رہے تھے میں بشارت ملی ہے ترینٹ وہ ستردے بھی ہونڈا لینے ان تک جناب لوڈیاں پا کے تھے دیکھ لیں آپ وہ اب یہ جو لیٹس ویڈی یار میں حران ہوں یہ کون لوگ ہیں جو پینٹ شیٹ والے بھی ناچ رہے ہیں پڑھے لکھے جائل چلو کو اللہ رسول کے نام پہ بھی ناچ رہے ہوتے تو ہم اس کو کوئی وجد اور کوئی چیز کہہ لیتے کن کے ناموں کے پورا آپ لوگ ناچ رہے ہیں یعنی پھر وہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے پھر بندے کو یہ نہیں دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے تو بات کیا ہو رہی تھی بات یہ ہو رہی تھی کہ تقدیر کے حکم تقدیر کے حکم تو تقدیر میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا جو موقف ہے سوالے سے یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں حکم دی ہے اس کا اختیار ہمیں دی ہے اور جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کا اختیار اس کے پاس ہے مولا علی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس یہ شکس آیا ہے کہ انسان کو کتنا اختیار ہے انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا پھر فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا فرمایا اتنے اختیار دی ہے واقعی ہماری ایک ڈومین ہے انسان چڑھیا سے افضل ہے لیکن چڑھیا اٹھ سکتی انسان اٹھ نہیں سکتا سب بزرگ بھی نہیں اٹھ سکتے نا یہ کہتے ہیں نا جناب وہ دیکھیں جی آج کا موبائل اتنی دور سنتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے تو ہم بھی اس کی پھکی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کے بزرگوں کے جو مرید ہیں وہ چڑھیا سے تو افضل ہے نا تو چڑھیا اٹھ سکتی ہے تو آپ کے بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اٹھتے اس سلم تو مریدوں کو اٹھ رہا چاہیے چلو برید نہیں اٹھ سکتے آپ اٹھ کے دسو نہیں وہ پرانے زمانے میں اٹھتے تھے ادھر بھی کوئی نہیں تھے اٹھتے جناب وہ بس لکھائی میں کتابوں میں اٹھتے تھے پریٹیکل ہی نہیں اٹھتے تھے تو تقدیر میں جو آپ کو اختیار دیا گیا مجھے یعنی اٹھنے کا کوئی نہیں میں نہیں اٹھ سکتا تو مجھے اللہ نہیں پوچھے گا تو اٹھیا کیوں نہیں اٹھ کے مسجد پہنچ کے پہلی رکعت کیوں نہیں پھڑی یہ نہیں ہے کہ جو میری قسمت میں تکلیف لکھی ہوئی ہیں دیسٹنی میں وہ آ کے رہیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَا ضرور تمہیں ازمائیں گے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے لیکن بشی ہے تھوڑا سا آپ کے ایمان کے مطابق حسین جتنا نہیں آپ کو اسمائے جائے گا کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی تھا انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا تھا تو ان کو پھر اسی لیول پر اسمائے ہمیں کہا گیا بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے کچھ غم سے کچھ نقصان سے پھر صبر کرنے والوں کو دیکھیں گے اور یہ اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کیا البتہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ یہ تکلیف ٹل بھی جاتی ہے وہ حدیث ہے نا محسنہ دیامل میں اور ترمزی میں کہ دعا مسلمان کی رائے گاہ نہیں جاتی یا تو جو کچھ مانگا وہ مل جاتا ہے یا اس کے بدلے کوئی تکلیف کاٹ دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے یا وہ پھر قیامت والے دن سواب کے طور پر سنبھال دی جاتی ہے بخاری محسنہ میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اس کی عمر بھی دراز ہوگی اور اس کے رزق میں بھی فراخی آئے گی لیکن یہ بھی تقدیر میں پہلے لکھا ہوگا کہ یہ شخص اتنا اس نے سلوک کرے گا تو ہم اس کی ساٹھ سال کو زندگی کو اسی کر دیں گے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا یہ کرے گا یعنی یہ فنکشن اپلائی ہو جائے گا جب وہ کرے گا یہ ہو جائے گا نہیں کرے گا تو نہیں ہو جائے گا اللہ کو تو پتا ہے مسئلہ تقدیر پہ میں نے چار لیکچر دیئے ہیں مسئلہ 103-104ABC قرآن سے دو سو آیات میں نے کور کیئے سر میری زندگی کا مشکل ترین اہم ترین لیکچر میں سے ایک ہے وہ پورا مسئلہ تقدیر بننے اس میں قدریہ کا نظریہ کیا ہے وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے جبریہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کے ہیں ہم اپنے نیورجی سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اہل سنت کا منظر یہ ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر سے ہیں کچھ جو ہیں وہ اللہ تعالی نے ہم پر ایمپوس کی ہوئی ہے لیکن ایمپوس کا مطلب ہے کہ ہم انہی given circumstances کے اندر ہم نے best perform کر رہے ہیں اور تکلیف جو ہیں وہ تقدیر میں لکھی ہیں وہ آنی ہے تل بھی سکتی ہیں دعا سے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ازمائش آنی ہے وہ جناب صورت الحدیث کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے میں نے کئی دفعہ کور کیا ہے کہ اللہ تعالی ماتا ہے تکلیف آئے یعنی کوئی سنامی آتا ہے کوئی زلزلہ آتا ہے کوئی تاؤن کا مرض پھیلتا ہے کوئی epidemic disease آتی ہے کوئی سلاب آتا ہے اس سے پہلے اور تمہاری جان میں کوئی مسئیبت آتی ہے یعنی کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں کوئی شخص کینسر کا مریض بن گیا کسی کے گردے فیل ہو گئے اللہ تعالی ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں ہم نے اس سے پہلے ہی دوئے محفوظ میں لکھ لئی ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں بھیجیں اور ساری ترمیہ آئے یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ جو تمہیں چیز ملے تم اس پہ شیخی نہ بگاڑو اور جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پہ کفے افسوس نہ کرو اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل انبراہا کوئی زمین و اسمان میں کوئی تکلیف یا تمہاری جان میں نہیں آتی یہ ہے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ آئے انہ ذالک علی اللہ یسیر یہ اللہ پہ بہت آسان ہے لیکیلا یہ اس لیے تھا لا تأسو علی ما فاتکم تم مت افسوس کرو جو تم سے فوت ہو جائے جاتا رہے ولا تفرحو اور مت شیخی بگاڑو بما آتاکم اس پہ جو تمہیں اللہ دے واللہ لا يحب کل مختال فخور اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے تو آج پریٹیکلی تقدیر کے منکر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں پہلے ایک گروہ رہا ہے ابودود میں حدیث ہے نبی اللہ السلام نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں یہ بیمار ہو جائے ان کی عادت نہ کرو مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑو صحیح اور جو پکڑ کے نا آپ کے مولویوں نے ایک دوسرے پہ لگائی بھی ہے میں نے انجین نہیں کی تھی نا وہ کہتے ہیں بیدتی جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے اس کی عادت نہیں کرنی مر جائے تو جنازہ نہیں پڑنا ہم کہتے ہیں وہ بیدتی کونس ہے آپ تو سارے ایک دوسری کو بیدتی بنائے ویٹھ ہیں وہ ہے جو قدریہ ہو وہ بیدت مکفرہ ہے ملاد منانے والا یا محرم کا جروس نکالنے والا بیدتی نہیں ہے کفریہ بیدت کرنے والا اور کونسا یہ قدریہ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی 93 نمبر دیس میں عبداللہ بن عمر کو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں تقدیر کوئی شاہ نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری طرف سے ان کو جا کے کہہ دو تم اہت پاڑ کے برابر سونا بھی خرات کر دو نا اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرو گا جب تک تم تقدیر کے اچھے اور بورے ہونے پر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص آیا جس کے نہایت اجالے کپڑے تھے سفید اور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے گزرتا وہ سیدھا آپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا آپ کے گھٹروں سے گھٹریں منا لیے اڈا فرینک سیاہ کالے اس کے بال تھے ٹھیک ہے اور وہ حضور سے کہتا ہے کہ بتائیں ایمان کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر کے اچھے ہونے اور برے ہونے پر پھر اسلام کیا ہے تو کہا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز کو قائم رکھو زکاة دو اور رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو یعنی پوری ایڈٹیز تو وہ حدیث عبداللہ بن عمر نے حدیث جبریلی سے کہتے ہیں کیونکہ جب وہ چلا گیا ساتھی وہ جو آیا تھا تو سابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون تھا فرمایا جبریل تھے انسانی شکل میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے کیونکہ تم حضور سے سوال نہیں کرتے ہو نا تو یہ بتانے آئے تھے کہ دین سیکھو پوچھنے سے علم بڑھتا ہے پوچھنے سے گستاقی نہیں ہوتی ہے علم بڑھتا ہے یہاں تو آپ پوچھ کے دیکھیں نا صرف سر کوئی آپ کو مسئلہ بیان کرے نا آپ اسے صرف یہ پوچھیں سر یہ لکھا کہاں ہوا ہے تو انجنرز ہیں وہاں پہ ایڈگال کارٹ سیڑی ہیں انہوں وہ فوراں نیگٹیب آج کل تو چونکہ یہ علمی کتابی دور چال رہا ہے نا تو آج کل تو خام خواہی اس کے دماغ میں آ جاتا ہے اور کئی لوگ واقعی گائیڈ کر دیتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوتے نا مولوی سے بس آپ پوچھیں نا سر کی دلکہ ہے وہ تجھ جینئی ہے نا تر ہی سٹھتا وہ کہتا ہے سر کونسا انجینئی ہے آچھا آچھا تھا وہ ہے ایک گمراہ وہ کہتا ہے چل چیک کرنے اور پھر ادھر پہنچ جاتے ہیں کسی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے آپ کے مخالفین کے کلیپ سنے ہیں تو پتا چلے کہ اچھا یہ بھی کوئی دنیا میں آپ تو خیر یہ پرانی باتیں ہیں آپ تو سب کوئی پتا ہے سب کو پتا ہے اللہ کے فضل سے کہ کہاں سے سچائی کی عواظ بلاند ہو رہی ہے تو یہ آؤٹ آف کونٹیکس چیزیں لگاتے ہیں یہ جو قدریہ کا نظریہ اور جمریہ کا نظریہ اس وقت پریٹیکلی ایکزسٹ نہیں کرتا سارے مسلمان تقدیر کے اچھے اور بڑے ہونے پر امان رکھتے ہیں اس کا قطعہ یہ مقصد نہیں کوئی شخص کہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا میں نماز پڑھوں نہ یہ تو آپ پتا نہیں کتنا بڑا بلیم اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں البتہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا سرزد ہونے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو گیا نا میں آہادی کہہ دوں میری قسمت میں یہ یہ گناہ لکھے ہیں تو کیا مجھے پتا ہے کہ لکھے ہیں ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے ہی مار جاؤں میں کر بھی نہیں سکوں لیکن جب میں کر چکا ہوں اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں میری قسمت میں لکھا تھا وہ واقعی لکھا ہوا تھا وہ اللہ کا ڈیٹا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پواند کیا وہ تو اللہ کے علم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان عزازین نے شیطان بننا ہے تو یہ تو نہیں اللہ نے اسے بنا دیا ہے یہ تو نہیں لکھا ہوا وہ اللہ کا نالیج ہے نا جیسے ایک نلائک جو سٹوڈنٹ ہے اس کو ٹیچر سال کے انڈ پہ کہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے وہ فیل ہو جائے کے دیکھا ہے جی مجھے استاد نے فیل کر آ دی ہے کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا وہ اس کے کرتود نظر آ رہے ہیں کہ اس کا فیل ہو جانا ہے دنیا میں بھی ایک ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے اور اللہ کی تو جو اس طرح کی اسیسمنٹ ہے وہ تو کامل ہے اللہ تو عالم الغعیب ہے نا تو اللہ نے اپنے علم سے پہلی وہ چیزیں لکھ لی ہیں ہمیں اس کا لکھا پاپاند نہیں کیا اور اگر اس کا پاپاند کیا ہے تو سر یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا پھر دنیا میں رسول کیوں آئے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيل ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے اِمَّا شَاکِرُوا وَا اِمَّا قَفُورَا تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اکتیار کرو خواہر نہ شکری کی اکتیار دے دیئے لیکن شکر گزاری کی روش کے لیے ہم نے زبردستی کوئی نہیں کرنی سورة الانقبوت کی آخری آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهْدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی رائیں کھول دیں گے وہ پھر ہمارے تک پہنچیں گے کوشش شرط ہے زبردستی نہیں ہوگا